تین دن کی اپنی یاترہ کے بعد امریکی راشفتی براک اوباما واپس لوڑ گئے ہیں لیکن جاتے جاتے جو کچھ براک اوباما نے کہا وہ یہی بتاتا ہے کہ ہندوستان کے مہمان نوازی سے وہ گد گد ہیں اوباما نمستے بھی بولے جائے ہند بھی انہوں نے کہا اور ہاتھ جوڑ کر دنیا کے سب سے بڑے لوگ تنتر کو کیا پرنام نمستے شروع اور جائے ہند پر خط بیچ میں ہندوستان اور امریکہ کے رشتوں کی کئی کھٹی میٹھی یادوں کا ذکر امریکی راشفتی براک اوباما نے کیا لیکن ان دو شبدوں میں ہندوستان کی سبھتا کا درشن بھی ہوا اور راشفت کی جھلک بھی دکھی اس بھاو کے ساتھ کہ بھارت نے امریکہ کو جو کچھ دیا اسے ہی وہ لوٹا رہے ہیں سیری فورٹ آڈیٹوریم میں دو ہزار لوگوں کے بیچ بولتے ہوئے اوباما کو بار بار ہندوستان کے پانچ ہزار سال کی سبھتا سنسکریتی کا احساس ہوتا رہا دو چار کا نام لیا لیکن یاد ان سب کو کیا جنہوں نے اپنے سنگھرشوں سے ہندوستان کا نام روشن کیا اوباما نے اپنا درد بھی ہو کرا کہ کیسے رنگ بھید کا دنش انہوں نے بھی چھیلا ہے لیکن فقر اس بات کا ہے کہ ایک رسوئیہ کا پوتا ہو کر وہ امریکہ کے راشترپتی بن گئے دھرنیواد اپنے دیش کے لوگتنطر کو دیا تو دنیا کے سب سے بڑے لوگتنطر یعنی ہندوستان کے سامنے مہاتمہ گاندھی کا آئینہ رکھ دیا دھرم کے نام پر بنتے بگڑتے اپنے چہرے کو دیکھ لو اوباما کے لیے یہ تین دن ان کے چھ سال کے راشترپتی کال کے سب سے سوہانے دن ہوں گے یہ سممان یہ پیار انہیں اس قدر بھاوک بنا گیا کہ ہندوستان کو الویدہ کہتے وقت اوباما اور ان کی پتنی میشیل کے ہاتھ خود بخود نمستے انڈیا کے بھاو سے جڑ گئے موسمی سنگھ کے ساتھ راہوالکبل دلی آج تک